ناظرین اسلام علیکم آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبا ناظر ہے ناظرین بہر بڑی بڑی بڑھ کے مارنے والے اندر سے یہ کھوکلے ہو چکے ہیں اڈیالا جیل میں عمران خان کے جا کر پونوں پکڑنے پڑ گئے لیکن عمران خان نے ان کا جو حشر کیا سینئر صافی حمل میر نے سارا احوال بتا دیا ایک دفعہ ویڈیو ملازف فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے ایک یا دو نہیں تین چار لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس مفامت کا پیغام لے کے گئے اور جو جو مفامت کا پیغام لے کے گیا اور اگر اس کا تعلق طریق انصاف سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالا جیل سے میری ڈیڈ بارڈی نکل سکتی ہے لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا میں نے ڈیل نہیں کرنی ہاں مروانا تو مروانا دو اب یہ خان صاحب کا رسپونس جو ہے یہ سیاسی رسپونس ہے یا غیر سیاسی رسپونس ہے یہ ایک الگ بیس ہے لیکن جس عمران خان کو اڈیالا جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس تین چار لوگ گئے ہیں اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ 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 اس طرح سے کلاس لی تو عمران خان تو فیلال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہیں اور اسی لیے تحریک انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے تو میں آپ کو یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاو میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے وہ عام طور پر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے فیصلہ وہ کر دیتے ہیں تو میرے حال ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے اور جو ڈیل کا پیغام لے کے گئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ میری فکر نہ کریں میرا اللہ مالک ہے نواز شریف صاحب جب لندن سے فلائے کیا اور وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر جب الیکشن کی کمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا پاکستان کو نواز دو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے وزارت عظمہ کے امیدوار تھے ٹھیک ہے جی پھر وہ منسہرہ سے ایک سیٹ آر گئے لاہور سے جیت گئے وہ وزارت عظم کے امیدوار تھے بھائی اب وہ خود وزارت عظم نہیں بنے انہوں نے اپنے بھائی کو وزارت عظم بنا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے توائینی اور قانونی لحاظ سے نواز شریف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا وزارت خزانہ جو ہے وہ بجٹ تقریر پیش کرتا ہے جب پنجاب سمبلی میں تو وہ نواز شریف کی تصویر رکھی ہوتی ہے اس نے تو یہ ان کی عقیدت ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اب یہ جو عقیدت ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک پولٹیکل جیسر ہے نواز شریف صاحب کو کبینہ کے اجلاس میں بٹھانا ایک سیاسی پیغام ہے کہ بھائی پنجاب میں تو نواز شریف کی حکومت ہے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے اسلام آباد والوں کو جہاں پہ کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے کسی اور کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر اور وزیراعظم شباہ شریف صاحب کے درمیان ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی لیکن اس کے بعد جو وارن گرفتاری جاری ہوا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وارن گرفتاری دراصل اس ملاقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے اور ہنگامہ رائی کے مقدمات میں ان کو بری کیا جا رہا ہے کال بھی دو مقدمات میں وہ بری ہوئے تھے آج بھی وہ دو مقدمات میں بری ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں عمران خان پہ چار مقدمیں ختم ہو گئے ہیں چار مقدموں میں وہ بری ہو گئے ہیں اور دوسری طرف آپ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف وارن گرفتاری داری کروا رہے ہیں تو آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب سے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے وارن گرفتاری جاری ہوں گے تو اس سے پاکستان کے وفاق کی جو چار اکائیاں ہیں ان کے جو بامی تعلقات ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا اور مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور پنجاب کی ایک عدالت جو ہے وہ اس کے وارن گرفتاری جاری کر رہی ہے اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی پرانے مقدمے میں مقدمے ڈھونڈنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو کسی پرانے مقدمے میں اگر خیبر پختونخواہ سے پنجاب کے کسی سیاستدان کے اس طرح وارن گرفتاری جاری ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو وارن گرفتاری کی خبر میڈیاں پر ہائی لائٹ ہوئی ہے تو جو لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ڈی آئی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بنو میں بیٹھے ہوئے ہیں کوہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی یار کہ ہم نے اپنے صوبے کا ایک چیف منسٹر بنایا ہے مسلم لیگ نون کے اس سے خلافات ہیں لیکن انہوں نے پنجاب کی ایک عدالت سے اس کا وارن گرفتاری جاری کروا دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی لڑائی رہنے دیں اس سیاسی لڑائی کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ اس سے پاکستان کے وفاق اور استحقام کے لیے خطرات پیدا ہوں ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائی ناظرین یہ جو عزامات کی بچھاڑ لگاتے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو والے کیونکہ پی ڈی ایم وان جو ہے وہ تو گرک ہوگی ہے یہ پی ڈی ایم ٹو جو زبردستی قوم پر مسلط ہوگی ہے اب عمران خان کے پاؤں پکڑنے لگ گئے ہیں عمران خان سے ڈیل کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں بڑے بڑے پیغامات بیجے جا رہے ہیں لیکن عمران خان وہ محبے وطن پاکستانی آئے عوام کا وہ منتخف کردہ لیڈر ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے جس نے کہا ہے کہ موت تو قبول ہے لیکن ڈیل نہیں کروں گا سعودے بازی نہیں کروں گا ناظرین یہ ان کا بغوڑا نواز شریف اس کو ایک ڈیل کی آفر ہوتی ہے تو آگے سے شکر کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کرے تو اسی لندن سے بھی ایک ڈیل کے تحت پاکستان آیا تھا اور جب پاکستان سے گیا تھا میں مرنا پسند کروں گا ناظرین میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے محبے وطن پاکستانی کو اللہ تعالی عمران خان کو لمبی عمر دے اللہ تعالی عمران خان کی حفاظت کریں عوام انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صل کرو ضرور ہوگا یہ جتنے بھی اچھات کنڈے استعمال کر لیں فتح انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی ہوتی ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ